انڈیا کہ اگر یہ میچ جیتے گا اور پھر ایک وقت آیا کہ ویسٹ انڈیس کو لکی ہونا پڑا جب تک کھیل رہے تھے ان کے گھنٹے کے کنگ یعنی برینڈن کنگ جب تک سنگل ہینڈیڈلی وہ لڑائی کر رہا تھا اور انڈیا جو ہے میچ ہار رہا تھا لیکن آل آف دا سڈن آویش خان نے چھکا کھایا اور آویش خان نے چھکا کھانے کے بعد برینڈن کنگ کو آؤٹ کیا تو سیدھا مدے پر آتے ہیں وہاں سے ارج دیپ سنگھ دیکھیں می ارج دیپ کے دو آور تھے یہ آپ کو کھیل میں واپس لائے آویش خان نے وکٹ لے رکھی تھی اس لیے آپ نے فائنل آور میں اسے کنسیڈر کیا بٹ اگر آپ کا کیس سٹڈی اگر آپ لیں پچھلے میچز کی بھوونیچور کمار کے دو آور کروانے کے بعد آپ نے دیت میں اس کو آور نہیں کروایا لاسٹ آور میں آپ نے آویش کو ٹیسٹ کیا کہ یار ینگسٹر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے کیسا کر سکتا ہے اور ڈیوون تھومس جو کہ ویسے وکٹ کیپر ہے اس نے آئی تنک کے ویسٹ انڈی کرکٹ کو نہیں کپتان نکلس پورن کو میسج دیا کہ بھائی جان چھوڑ دے تو کپتان بن گیا تیری وجہ سے میں کرکٹ نہیں کھیلتا ایسے میچ جتواتے روید کی کپتانی کے اوپر سوال اٹھا رہے کیونکہ بھونیچور کمار کے بھی دو آور باقی تھے اس کے بدلے روید نے آویش خان کو لاسٹ آور دے دیا جہاں پر روید شرما کا یہ کہنا تھا بھونیچور کمار کا ایوریچ لاسٹ آور میں بہت ہی زیادہ ہے اور آویش خان کا کم یہی کارن تھا جس کے لیے روید شرما نے آویش خان کو لاسٹ آور دیے پر پاک میڈیا کا یہ کہنا تھا کہ بھونیچور کمار اتنے ایکسپیرینس ہے کہ ان کا ایکسپیرینس لاسٹ آور میں کام آتا اور وہ بارہ رن بچا پاتے اگر آویش خان یہ بارہ رن بچا لیتے تو پوری دنیا میں آویش خان کی واوائی ہوتی اور روید شرما کے کیپٹنسی کی بھی تاریف ہوتی ایسا نہیں ہوا اس لئے آج آویش خان اور روید شرما کو کرٹیزم فیس کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ روید شرما نے بہت بڑی گلتی کی بھونیچور کمار کو اوور نہ دے کر اور نئے جو کی آویش خان ہے انہیں بال دے کر انہیں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اور یہ روی شرمای ہے جن کے کارن بھارت سیکنٹی ٹوینٹی میچ ہار گیا ویڈیو بہت ہی اچھی بنی ہے ایسی ویڈیو کو انتین تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو اور آپ کی راہ دینا بلکل بھی نہ بھولے کامنٹ باکس میں دھنیواد انڈیا ویڈیو سیکنٹی ٹوینٹی ہوا ختم اور حیران گن طور پر جو سمجھ نہیں آ رہی کسی فین کو ویڈیو سے میچ تو جیت لیا اور ویڈیو جس طرح سے کرکٹ کھیلیا ہے ڈیزرڈ بھی ویڈیو سیکنٹی ہی کرتا تھا کیونکہ شروع سے ہی ایک طور انڈیا کی بیٹنگ بھی نہیں چل سکی اس کے بعد انڈیا کی جس طرح سے بولنگ شروع میں تو نہیں چلی لیکن بعد میں بہت اچھی انڈیا کی بولنگ ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آویش خان آویش خان نے آخری اوور کیوں کیا ایوین میں نہیں میں تو قد پریشان تھا ہی تھا کمنٹیٹرز پریشان تھے گنگا جو ڈیرین گنگا ہے انہوں نے سوال اٹھایا وہ بڑے حیران تھے انہوں نے اپنے ساتھی کمنٹیٹرز سے یہ سوال پوچھا کہ اتنا سینئر بھووی ہے تو بھووی نے اوور کیوں نہیں ڈالا اور بھووی کی غیر مجودگی میں بھووی کی مجودگی میں جنہوں نے دو اوور میں بارہ رہا زیادہ عویش خان نے کیسے اوور ڈال دیا سمجھ نہیں آیا ہر بجن سنگھ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھووی کو اوور نہیں دیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھجو صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں یہ حیران کون بات ہے یہ شیام کہنے بیکار کپتانی نہیں اوور اور کپتانی بہت اچھی تھی لیکن آخری اوور میں جو کپتانی تھی وہ واقعی سمجھ نہیں آیا کوئی منطق نہیں سمجھ جائی روہیت کی کہ روہیت نے اوور کیسے دے دیا عویش خان کو ہم نے پچھلے اوورس میں دیکھا تھا کہ کتنی بری طریقے سے مار پڑھ لی تھی پروپر طریقے سے مار پڑھ لی تھی اس کے علاوہ احران کر دیا روہیت نے اپنی کپتانی سے کیونکہ بہت اچھا استعمال کر رہے تھے اپنے اوورس کو اپنے بولرس کو تو بہت اچھے اوورس ڈال رہے تھے اچھتیب کی بولنگ کی جتنی تعریف کرے ہو کام ہے ہاردک کی تعریف جتنی کی جائے ہو کام ہے بہت اچھی بولنگ کی کیونکہ ایک سو اٹھتی سنس بہت کام رن تھا لیکن اس کے بعد جیسے بولرس نے کابو پایا وہ واقعی لا جواب تھا لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آخری اوور دیا حیران رہ گیا وہیت دس رن چھہیئے تھا اور وہاں پہ آویش خان کا نو بولڈ ڈالنا ایکچلی آویش آور ہی نہیں بنتا تھا میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو وہاں پہ آور بننا ہی نہیں چاہیئے تھا کیونکہ آویش خان پچھلے اوورس میں بھی رن کھا رہے تھے مار کھا رہے تھے ایسا طرح نہیں کہ انہوں نے اچھی بولنگ کی اوور میں جا کے ویسٹ انڈیس نے جناب ٹارگٹ چیز کر لیا اور تھومس ظاہر ہے کہ وکڈ کے پر نئے نئے آیا بھائی اویش خان نے کیوں کروایا آخری اوور بنیشور کمار نے کیوں نہیں کروایا ایسا طرح ہی ویسٹ کیونکہ شروع کے دو اوور پھینکے ہیں بس اس کے بعد وہ کئی نظر نہیں آیا کہ بھائی وہ کدھر ہے کیا سین ہے ابھی ابھی وہ روحن گواس کر بات کر رہے تھے کہ بھائیہ کہ اویش خان کا آخری اوور میں نائن پوائنٹ سمتنگ کے حساب سے رنز دیتے ہیں اور بنیشور کمار آخری اوور میں تقریباً اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ رنز دینے کی گیارہ اوور ہے تو سارج اتنا ایمینس ایکسپریئنس ہے اس کا اب ضوئی تو نہیں ہے کہ وہ ہر آخری اوور میں گیارہ دے گا شاید آ چھے والا ہوتا سات والا ہوتا تو ابھیش خان صاحب نے جناب سیکنڈ لاسٹ اوور دیکھئے ارشدیب نے کیسا اوور کروایا چھے سکور دیئے ہیں انڈر پریشر اتنا وکڑ بھی اڑائی ہے ڈنڈے بھی اڑائی ہیں بولڈ بھی کیا شاندار کمال کی اس کے پاس سکلز ہے اور کنٹرول بھی ہے اتنا انڈر پریشر آ کے وہ بچے نے بھائی چھے رنز دیتا وہ اپنے سپیل کا آخری اوور ایننکس کا انیسمہ اوور اور وہ دس رنز بچا کے دیتا ہے دس رنز وہ بچا کے دیتا ہے جناب عویش خان صاحب کو یا جس نے بھی آخری اوور پھینکنا تھا تو آخری اوور والے بھائی صاحب عویش خان صاحب پہلے ہی اوور سٹپ گرا دیا پہلی گین پہ ویسے تو سنگل آئی لیکن وہ جو اوور سٹپ ہو گیا تو وہ نوبل بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ پھر فری ہٹ تو اب یہ نوبل جو کروشل سٹیج پہ یہ کمال ہی ہے بھائی یہ کمال ہی ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نوبل اتنے کروشل سٹیج پہ آپ کیسے نوبل کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی ایک ایک انچ کی جو میرمنٹ ہے وہ ڈبل چیک کرنی ہوتی ہے کہ بھائی پورا جو میچ ہے چالیس اووروں کا اب میرے آخری اوور پہ ڈیپینڈ ہے تھرٹی نائن اوورز ہو چکے ہیں اب جو کرنا کرانا ہے میرے ہاتھ میں ہے تو آپ وہاں پہ نوبل کروا رہے ہیں کمال ہو گیا اور پھر لینٹ بھی وہ اتنی شاندار اس کے بعد جب بال دے رہا ہے آئیڈیال ہائٹ پہ آف سیٹ کے باہر پتہ ہے جی وہ سیٹ ہے فور بگ ہٹ تو اس کے ریڈار میں گینڈ ڈالی ہے اس نے بھی غیر کور کی اوپر سی اچھا چوٹ کھیلا ہے اوپر سے اس نے کہا چوکا بھی نہیں اب یہاں سے میں چھکا ہی لوں گا اور میں جی فارق چھکا اور اگلی گینڈ پہ چوکا چھوٹی ہوگی سن رہا تھا لوگوں نے اتنا کرٹیسائز کیا اتنا کرٹیسائز کیا ویش خان کو کہ اس کو جس کو کہتے ہیں اس کو آخری اوور کیوں دیا حالانکہ بھونیشفر کمار کے پاس دو آور پڑے تھے لیکن پھر بھی اس کو آور کیوں دیا بھونیشفر کمار کو کیوں نہیں دیا اب میں یہ سوچتا ہوں کہ مطلب کہ اب یہ جو لوگ جس کو کہتے ہیں کرکٹ کے انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں تجربہ بھی لوگوں کو ہے ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ مطلب کہ اگر میرے ایک باہ بتایا کہ اویش خان یہ والا آور نکال لیتا اور انڈیا بل فرض یہ والا میچ جیت جاتی تو سب نے کس کی تاریفیں کرنی تھی روحی شرما کی تاریف کرنی تھی کہ اس نے اویش خان کو اوبر دیا اور اویش خان پر بھروسہ دکھایا اور اس نے جس کو کہتے ہیں اچھا اوبر کیا اور انڈیا میچ جیتی سب نے تاریفیں کرنی تھی لیکن کیونکہ اس کو پہلی دو بولوں پر اس کو کہتے ہیں ہٹ پڑ گئی ایک تو اس نے نو بول کر دی میچ ادھر ہی ختم ہو گیا تھا حالانکہ میچ بچ سکتا تھا ڈیفینڈ کر لے لیکن نو بول کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں سارا فریشر اس کو ختم ہو گیا ہوا تھا لیکن اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا وجہ ہے اب میری بات آگے آنے والا ہے ورلڈ کپ اس سے پہلے ہے ایشیا کپ آپ نے چوز کرنے آپ نے ہرشل پٹیل کو رکھنا ارشدیب کو رکھنا یا اویش خان کو رکھنا تو ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں اب یہاں بھی بھونیش ورکمار کو وہ اوبر دیتے تھا ہم سب کو پتا ہے بھونیش ورکمار ایکسپیرینس بولر ہے دو اوبر اس کے پڑے ہوئے تھا کہ اس کو دے بھی دیتا تو جسو کہہ سکتے ہیں ویسٹ انڈیز کیا پتا ہار جاتا بھونیش ورکمار بچا لیتا سینئر بولر ہے لیکن جب تو روحی شرما کو پتا ہے بھونیش ورکمار کے بارے میں اس کی سکلز کے بارے میں تو وہ کیوں نہ ٹیسٹ کر لے اویش خان کو اسی چکٹر میں پتا چل جائے گا کہ اویش خان جسو کہتے ہیں ڈیٹ بولنگ کر بھی سکتا ہے کے نہیں کل کو اگر ایشیا کپ کے اندر اویش خان کو وہ آخری اوبر دے دیتا تو اس کو جسو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے تو وہاں پر اگر وہ میچ ہار جاتے ہیں وہ زیادہ بڑا لوس ہوتا یہاں پر تو بھی آپ کے پاس تین میچز کی آگے تین میچز پڑے ہیں پوری سیریز باقی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر کیا مسئلہ ہونا تھا جسو کہتے ہیں کہ آپ ایک میچ ہار بھی گئے تو کیا مسئلہ ہوا یہاں پر آپ سیریز جھیت تو سکتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ ایسے ہی کیے جاتے ہیں چھوٹی ٹیم کے خلاف ہی ایکسپیریمنٹ کی جاتے ہیں جو لوگ یہ کرٹیس کر رہے ہیں کہ بھونیش پر کمار کو کیوں نہیں over دیا بھئی روحی شرما کی بھی تو thinking کو سمجھو نا کہ روحی شرما کیپٹین ایس کو پتہ ہے کہ اس نے playing 11 select کرنی ہے وہ کیسے select کر لے گا جب تک وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا